اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمایا ہے پچھلے آیت میں اس طرح کے واضح ثبوت اور دلائل کھل کر سامنے آگئے ہیں جن میں ذرا غور کرنے سے بخوبی خدا کے غور مستحق عبادت ہونے کا یقین ہو جاتا ہے مگر غور و فکر کرے جیسے اپنی آقیبت کی فکر آخرت کی فکر اور انجام کا ڈر ہو جن کو مرنے کے بعد والی زندگی پر یقین نہیں تکبر میں مبتلا ہے وہ کسی طرح خدا کی نعمتوں میں غور کر کے اس کے مستحق عبادت ہونے کے قائل ہو سکتے ہیں اخیر میں ان سرکشی لوگوں کو دھمکی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا تکبر غرور اور شرک وغیرہ سب ہمارے سامنے ہی ہیں ہم اس کی سخت سزا دیں گے یعنی فرما رہا تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل میں منکر ہو رہے ہیں یعنی انکار کر رہے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں ضروری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے حوال پوشیدہ اور ظاہر جانتے ہیں یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا دوسری آیت میں فرمایا ہے مشرکین مکہ سے جب کوئی شخص قرآن کے متعلق کوز تھا اس کی کیا حقیقت ہے اور اس میں کیا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں مشرکین مکہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کو خدا کا نازل کردہ کلام کہتے ہیں وہ جھوٹ ہے یہ کافر وغیرہ کہتے تھے کہ کلام پاک جو اترا ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو وہ جھوٹ ہے یہ آسمانی کتاب نہیں بلکہ اس میں پرانی قوموں کی کچھ بے سند باتیں ہیں توحید و نبوت جنت و دوسق و خیرہ اور پچھلی قوموں کے کچھ قصے قہانیاں ہیں اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو جائیں اس طرح کہ یہ لوگوں کو گمراہ بھی کرتے تھے خود بھی گمراہ تھے اس کے مطالق اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن یہ اپنے گناہوں کو بوجھ تو اٹھائیں گے ہی اور ساتھ میں دوسرے لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور خود بھی اٹھائیں گے خود بھی اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور ساتھ میں کچھ دوسرے لوگوں کا بھی بوجھ انہی کے سر پر ہوگا موسیقی